بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے ایشیا ٹوڈی نیوز میں ہوا کاشا یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا ہیٹ لائنز سوڈان کے وزیراعظم عبداللہ حمدو پر خطانہ حملہ کیا گیا ہے جس میں خوشکت مسئلتی سے وہ محفوظ رہے آدمی خبر حسائی داری کے مطابق سوڈان میں وزیراعظم عبداللہ حمدو کے قاملے پر مسئلتی نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں قاملے میں شامل دو گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی جبکہ دیکھر گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا حملہ بر فرار ہو گئے اور کسی گروپ نے تاحال حملے کی زمداری قبول نہیں کی ہے سوڈان میں فوج نے تیس سال سے بڑھ سر اقتداد صدر عمر عربشیر کا تختہ اُلڑ دیا قتلانہ حملے میں وزیراعظم عبداللہ حمدو خوش قسمتی سے محفوظ رہے جنہیں سخت سیکیورٹی احسان میں محفوظ مقام تک منتقل کر دیا گیا ہے حملہ دارہ حکومت خرطوم کو جانے والی شہرہ پر کیا گیا عبداللہ حمدو سات ماہ قبل ہی سیاسی بہران کے شکار سوڈان کا بوری وزیراعظم تائنات کیا گیا تھا وہ ایک مہرے معاشات بھی تھا نو متقیب افغان صدر کی تقریب حلف برداری کے دوران دو دھماکوں کی آوازیں سنائی تھی جس پر انہوں نے حاضرین کو اپنا سینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے بولٹ پروف چیکٹ نہیں پہنی کیونکہ میرا سینہ وہاں پر قربان ہونے کے لئے حاضر ہے برطامین اشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق قابل میں نو متقیب صدر کی تقریب حلف برداری جاری تھی کہ اس کے دوران دو دو دھماکوں کی آواز سنائی تھی جس پر تقریب کو کچھ دیر کے لئے روح دیا تاہم کچھ ہی دیر بعد صدر اشرف غنی اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور حاضرین کو اپنا سینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے بولٹ پروف چیکٹ نہیں پہنی ہوئی ہے کیونکہ میرا سینہ بان ہواں کے لئے قربان ہونے کے لئے حاضر ہے ادھر الیکشن کمیشن کی جانب سے صداتی انتخاب میں اشرف غنی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے باوجود حریف رہنما عبداللہ عبداللہ نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے خود سختہ صدر ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے حامیوں کے ہمراہ آز تقریب حلف برادری ملکت کی جہاں انہوں نے صدر کا حرفی اٹھا لیا سعودی حکومت نے شاہد خاندان میں بغاوت کو اچلنے کے لئے فریکٹان کو بڑھاتے ہوئے مزید بیس شہزادوں کو گرفتار کر لیا ہے جن میں فوج کے سابق انٹریلیجنس سربراہ مائک بین احمد بھی شامل ہیں احمد بن عبدالعزیز چچازاد بھائی اور سابق ولی اہد محمد بن نائف اور شاہی خاندان کے اہم ترین فرد شہزادہ نواف بن نائف کو ان کے محلات سے حراست میں لے لیا گیا تھا سعودی حکومت نے شاہی خاندان کے ان عالی ترین ارکان کے ساتھ ساتھ ان کے قریب سمجھے جانے والے ہر شخص وزارت داخلہ کے درجنوں کام سینئر فوجی افسران کو گرفتار کر لیا ہے جس پر ولی اہد محمد بن سلمان کے مخالف ہونے کا شبہ ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جب چوڑی نہ کی ہو تو پھر لندن بھنگنے کی ضرورت نہیں ہوتی محمد بن جب سے اسے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ مخالفہ کشمیر میں ہمارے سیلاف کشمیری بہن بھائیوں کو ساتھ ماہ سے بھارتی پوجھنے گھروں میں بند کیا گوا ہے پوری پاکستانی کو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ایسکار نظریہ تمام ازیر دلیتوں کے خلاف ہے یہ آخر میں سکھونے سائیوں کے خلاف ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر بنا پاکستان کو ریاست مدینہ کے طور پر چل کر مسلم دنیا میں مثال بننا تھا حکومت نے ایسا سے پرگرام متعریف کروا کر پیچھے رہ جانے والوں کو ذمہ داری نہیں ہے وزیراعظم نے کہا کہ دشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ نقصان قبائلی علاقوں کا ہوا چین نے تیس سال میں ستر کروڑ لوگوں کو گرمت سے نکالا کہنا تھا کہ اللہ نے پاکستان پر نیمتوں کی بارش کی ہوئی ہے وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے حکومتوں نے بجلی کے بیس سے تیس سال کے مہدے کیے ہوئے ہیں ملک میں جو بجلی بن رہی ہے وہ مہنگی ہے میں نے چپا ناما کی بات کی تو مجھ پر انتقامی کروائیاں شروع ہوئی لیکن میں لندن میں ہی بھاگا تھا دس مہینے تک عدالت میں ایک ایک چیز اور چالیس چالیس سال قرآنیں مہدے دیئے جب انسان چوری نہیں کرتا تو اسے لندن بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی سابت وزیراعظم اور مسلم لگنون کے سینئر نائب صدر شاہد خاکان آباسی کا کہنا ہے کہ نائب نے مرکو مقفوچ اور معیشت تباہ کر دی ہے اس رماباد کے اتصاب عدالت کے باہر ایمیڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد خاکان آباسی نے کہا میرے دوستوں اور عشتداروں پر نائب کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو بدنام کیا جائے چھ ماہ گزر گئے لیکن نائب مجھ پر الزامات ثابت نہیں کر سکا نائب کے نئے ترمیمی آرڈینس کے بعد مجھ پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام ختم ہو چکا ہے نواز شریف کی واپسی کے لئے حکومتی خط کے سوال پر شاہد خاکان آباسی کا کہنا تھا کہ حکومت کے جانب سے بتانے کو لکھے گئے خط کا کوئی سفارتی جواز نہیں شاہد خاکان آباسی نے کہا کہ مسلمی نون کی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی کہ حکومت بلاور بھوٹو ذرداری اور میڈیا سب نون لی کے بات کرتے ہیں شہباز شریف چلدو اپس آ جائیں گے چھ میں نے شہدوڑے نیوز چودری اجمل حسین نے بھی خواتین کی حقوق اتائیت کر دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودری اجمل حسین نے کہا کہ خواتین کی ازادی اور حقوق ملنے کے حق میں ہوں لیکن حقوق کے نام پر بے حیائی اور بے پردگی سے اشتناک کیا جائے جو شریعت اور قانون نے خواتین کی حقوق مدین کیے ہیں ان پر فوری عمل ہونا چاہیے چودری اجمل کا مزید کہنا تھا کہ چادر اور چادیواری کے اندر حقوق خواتین کی حقوق دیے جانے کا قائل ہوں اور اس حوالے سے خواتین کے آرمی دین منانے کے حق میں ہوں پیک کے روز انجر بینک اور مقامی اوپن پرنسی مارکیٹ میں روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں قابو ہو گئی اور ڈالر کی قدر میں تین روپے تکا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ڈالر کی قیمت بلند ترین سطح پر جاتے ہیں پر ایکٹ ایسوسییشن آف پاکستان کے مطابق پیر کو انٹر بینک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں تین اشاریہ چھتیس روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا جسے ڈالر کی قیمتیں خرید ایک سو چون اشاریہ چوبیس روپے سے بڑھ کر ایک سو ستانویں اشاریہ پچاس روپے اور قیمتیں فروخت ایک سو چون اشاریہ چونتیس روپے سے بڑھ کر ایک سو ستاون اشاریہ ستر روپے ہو گئی مقابلی اوپن پرنسی مارکیٹ میں دو اشاریہ ستر روپے کی نمائیں اضافہ سے ڈالر کی قیمتیں خرید 154 روپے سے بڑھ کر 156.50 روپے اور قیمتے پر ہوت 154.30 روپے سے بڑھ کر 107 روپے ہو گئی پاکستان اسٹار مارکیٹ 2,255 فرنس کی کمی کے نتیجے میں کریش کر گئی اور سمایہ کاروں کے خربوں روپے ڈھوپ گئی کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی بازار احساس شدید ممدی کا شکار ہو گیا اور لیندین محتم کر دیا گیا کرونا وائرس اور سعودی عرب کے سیاسی حناد نے تیل کی آنوی مارکیٹس اور بازار احساس پر گہرہ اثر ڈالا اور سعودی حکومت نے تیل کی کمتوں میں نمائیہ کمی کر دی آرزی مارکیٹ میں تیل کی کمتوں میں 30 فیصد کمی کے باعث کئی ممالک سٹاک مارکیٹس کریش کر گئی جس کے نتیجے میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھی شدید منفی اثرات مرتب ہوئے اور مارکیٹ تیزی سے نیچے آ گئی سورتحال اس حد تک خراب ہو گئی کہ مارکیٹ آرزی طور پر بند کرنی پڑی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 اینڈیکس 2275 پرنٹس کی کمی سے 35,943 کی سطح تک گر گیا اور 6 اشاریہ 33 ویصد کمی ریکارڈ کی گئی یہ تھی ایشیا ہیڈلائنز تفصیلات جانے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.theasiatodaynews.com ہمیں دیجئے اجازت خدا ہے بہمان موسیقی